یہ برکت کیا چیز ہے برکت ہم بار بار دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ اس میں برکت دے دے مال میں برکت دے دے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ پیسے ڈبل کر دے کیسے سمجھا ہے بھائی کیا کرے یا او بھائی اللہ سے کبھی جو رس مانگا جاتا ہے یوں نہیں مانگا جاتا کہ اللہ یہ پیسہ ڈبل کر دے اللہ میری پچاس ہزار تنکہ کو ایک لاکھ کر دے کبھی کسی بزرگ کو یہ سنا کہ آپ کے یوں دعا مانگ رہا ہے اللہ یہ ایک لاکھ کماتا ہے تو اس کو دو لاکھ دے دے آپ نے دیکھا ہوگا ہے اہلاللہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے کیا مطلب آپ کی تنقہ دو لاکھ ہے برکت نہیں ہے آپ پھر بھی وہی کے وہی کھڑے رہو گے اور اگر دس ہزار کماتے اور اس میں برکت ہے تو آپ مزے کس کے لئے رہے ہوگے دو لاکھ والے کے ایک خاتون کا میرے پاس سون آیا کہ میرا میاں بڑا غریب تھا ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا تھا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ میرے میاں کو مالا دولت دے دے بہت دعائیں مانگی مجھے اس لئے گندازہ ہوا یہ دعائی غلط مانگ رہی ہے یہ دعا کیا مانگ رہی ہے بولو بھائی مانگنی یہ دعا چاہیے دی کہ اللہ میرے میاں کے رزق میں برکت دے دے بھلے تنخواہ بڑا نہیں بنا رزق میں برکت ہو دعا کیا مانگ رہی ہے اللہ میرے میاں کو مالا دولت بہت زیادہ دے دے اب جب میاں جی کے پاس مالا دولت آیا تو وہ ٹریک سے ہڑے گئے پٹری سے اب ان کو جو پرانی غریب بیوی تھی وہ اچھی اب وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوں کیونکہ پیسہ بہت آ گیا اب جب پیسہ آیا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے ریبن جب دیکھا کہ یہاں ریبن ہے پرفیوم بہت مہنگا ہے گھڑی بڑی مہنگی ہے موبائل بہت مہنگی ہے جب آفیس جاتے تھے تو ظاہر ہے آفیس میں جو لڑکیاں کام کرتی تھیں وہ دیکھتی تھی گھڑی بہت میری ایدنی مہنگی نہیں ہے جو میں یوں اشارہ کر رہا ہوں گھڑی بڑی مہنگی ہے چشمہ بڑا اچھا لگاوا ہے اور یہ وقت سوٹ بوٹ اور گاڑی دیکھو تو وہ بلاخر آہستہ آہستہ کیا ہوا فیزل اب جب فیزل گئے تو بیگم کو محبت ہی نہیں دے رہے اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے وہ خاتون کہہ رہی میرا میاں کیا ہو گیا اس سے تو وہ غریب ہی اچھے تھے اس سے تو وہ وہ آدھی ہو گیا شراب کباب کا برائیوں کا میں نے کہا آپ نے دعائی غلط مانگی تھی پیسہ آگیا اس کے پاس عبدیبو اور میں نے کہا غم نہ کریں تھوڑے دن میں یہ وہی آ جائے گا دوبارہ تھوڑے دن میں یہ اسی مقام پہ واپس آکے کیوں کہ جب پیسے کا یہ والا استعمال ہوتا ہے نا اکثر ریپورٹ یہی ہے وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا ایک آدمی اپنی گل فرینڈ کو لے کے ایک ہوتل گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو اس نے کہا دوسری کس کے لئے ہوتل آنے اس نے کہا اپنی گل فرینڈ کے لئے اللہ کے نام پہ لے دے دے پیسے نہیں اس نے کہا کمبک جب تو اتنا غریب ہے تو گل فرینڈ کیوں رکھی گیا کہہ رہے ہیں رکھ کے غریب ہوا ہوں غریب ہو کے نہیں رکھی گیا جب رکھی تھی تو پھر یہ حالت نہیں تھی اس حالت تک رکھنے کے بعد پہنچاؤ تو اللہ کی طرف سے برکت کا مطلب کیا ہے دیکھو بارش کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے عام پانی میں برکت نہیں ہے قرآن میں آتا ہے نا ہم آسمان سے بارش والا پانی برساتے ہیں برکت والا پانی عام پانی آپ زمین کو سہراب کرو خاد الگ سے ڈالنے پڑتی ہے بارش کا پانی کئی گھاس لگانے کے لیے کیسے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں نا کسی زمین میں آپ گھاس لگانا چاہیں وہاں سے امریکہ سے بیج مانگوانے پڑیں گے پھر پتہ نہیں کہاں سے خاد مانگوانے پڑے گی پھر سپری کرنا پڑے گا پھر بھی کس کوئی ماہر آدمی ہوگا تو گرینڈری پیدا ہوگی لیکن آسمان سے پانی کہیں بھی برس جائے ہریالی حالانکہ وہی پانی ہے وہی پانی زمین میں جا کے جب آپ والدیوں میں لگے پھیک ہوگئے تو خودہ نہیں اگرہ اس سے الگ سے خاد ڈالنی پڑ رہی ہے لیکن وہی جب بہراز درخ پہ برسے گا اور بہراز زمین میں جائے گا کیسی ہریالی اور بڑی بڑی فصلے لہنہانے لگتی ہیں اس سے تو برکت کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور برکت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں باق کو